موسیقی السلام علیکم ممبرز کیسے ہیں آپ لوگ امید کروں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب اپنے زمان میں رکھیں خیر و حافی سے رکھیں آج کی ریسیپ یہ سیزن کے حوالے سے یعنی کہ گاجر کا سیزن ہے ماشاءاللہ سردی ہیں اس ٹائم تو ایک کیارٹ کیک بناتے ہیں جو کہ بڑی ہی مزیدار ریسیپی اور جھٹ پڑ انشاءاللہ بنے گی اس کو بنا کے اس ریسیپے آپ کیک بھی بنا سکتے ہیں اس سے آپ کیک بھی بنا سکتے ہیں اس سے آپ پیسٹیز بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ ایک ریسیپی میں سارے کام ایزلی کر سکتے ہیں بنا کے سیف کر لیں اپنے پاس اس کو رکھ لیں گیسٹوں کے لئے رکھیں مچھوں کے لئے رکھیں یعنی کہ ایک دفعہ بنا لیں آپ اس کو ریسی بھی کی طرف آتے ہیں جھڑ پر انچالا اس کو بنائیں گے اور سٹارڈ کرتے ہیں اس کو ہم بنائیں گے بیٹر کے ساتھ اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے اس سے آپ بنائیں گے میں بناوں گا اس کو مشین کے اندر سب سے پہلے انڈے اور چینی کو اچھے طریقے سے ہم فلافی کر لیتے ہیں چار انڈے لیں گے اس کے اندر اور جیسے کہ ہر دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریٹ انڈوں کو توڑیں گے تاکہ کوئی انڈا اگر خراب نکلتا ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں انشاءاللہ بہت ہی مزے کی ریسی بھی یہ بنے گی آپ لوگوں نے اس ریسی بھی کو ضرور ڈرائی کرنا ہے کیونکہ گاجر کا سیزن ہے اور گاجر اسٹا مہتنی مہنگی نہیں ہے مارکیٹ میں اس کے بعد جائے گے اس کے اندر چینی اس کو کریں گے اچھے طریقے سے فلافی جیسے یہ فلافی ہوگا یعنی کہ کریمی فارم میں آ جائے گا پھر ہم اس کو روکیں گے اور باقی جتنی بھی چیزیں وہ ہاتھ سے مکس کریں گے اچھا جی تقریباً اڈے ہمارے چینی اور اڈے فلافی ہو چکے ہیں اب اس کے اندر جائے گا آئل ایک سے دو منٹ اس کو بھی چلنے دیں گے اور پھر اس کے بعد سارے ڈرائی آئٹم اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چلنے جی انڈ لپ اور چینی مکس کی اس کے اندر آئل چلا گیا اب کیا کریں گے اس کو اتاریں گے کو ہاتھ سے مکس کریں گے سارے چیزیں ڈالیں گے یہ اپنا آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے اس کا تیکسٹر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل کریمی فارم میں آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے یہ میں نے پائناپل لیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کیے ھیک ہے جی یہ پائنیپل اس Canadra چلا جائے گا اس کے بعد اس کے اندر وارلنٹ ڈالنے ہیں یہ بھی آپ نے پیس لینے ہیں یہ واللنٹ آگا ہے پیسے ہوئے بیکنگ پاورڈر کے بعد جائے گا اس کے اندر گاجر گاجر کو آپ نے واش کرنا ہے اچھے طریقے سے دھونا ہے اس کو پر سے چلکا ہوتارنا ہے اور پھر آپ نے کدو کرسے اس کو باریک کدو کش یا موٹا ہے جو بھی سائزز آپ کو آپ نے اس کو گاجر کو باریک باریک کر لینا یہ دیکھیں اب گاجر بھی جائے گی اس کے اندر جھٹ پٹ ریسپی بننے والی انشاءاللہ بہت مزے کی ریسپی آپ کریں گے اس کو ہاتھ سے مکس سب چیزیں ایک ساتھ ڈال کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک عزت لینا ہے مولڈ مولڈ آپ کی مرضی ہے سکوائر لے لیں راؤنڈ لے لیں یا کوئی دوسرے شیپ کا مولڈ لے لیں آپ کا مکسر ریڈی ہے اس سے آپ کپکک بھی بنا سکتے ہیں چیلے جی مکسر دیکھ لیں یہ ریڈی ہوگی الحمدللہ اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک مولڈ لینا ہے میں مولڈ کا سائز تھوڑا سا چینج کروں گا مولڈ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں گے میں اس مولڈ کے اندر اس کو بھرنے والا ہوں آپ چاہیں سکوائر میں ڈال لیں آپ چاہیں راؤنڈ میں ڈال لیں اس کو وہ آپ کی مرضی ہے 180 پر اس کو بیک کریں گے اور تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ چھے لیں جی بلکب فل نہیں کرتے اس کو آپ کر لیتے ہیں اس کو بیک آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد کرٹ کیک اچھا انڈے چار ادھت چینی 150 گرام تیل 112 گرام گاجر 256 گرام اخروڑ 100 گرام اناناس 150 گرام میدہ 200 گرام بیکنگ پاوٹر ایک چھے کا چمچ جی میمبرز کیارٹ کیک ہمارا ریڈی ہے الحمدللہ اس کو تھنڈا بھی کر لیا اب اس کی کرتے ہیں کرٹنگ اور اس کا فائنل لک میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ادد سپیچولا چاہیے ہمیں کرٹنگ نائف چاہیے جی جناب الحمدللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی سوفٹ آپ کا یعنی کہ کیارٹ کیک بنا ہے آپ نے اس ریسیٹو کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی شاندار آپ اس سے کپکک بنا سکتے ہیں آپ اس کا مول چینج کر سکتے ہیں سکوائر مول لگا سکتے ہیں راؤنڈ مول لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کی ڈیکریشن کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کو اگر ہم کریم لگائیں گے تو کریم چیز کے اندر ہم نے بیڈر کریم ڈال کے یا فریش کریم ڈال کے ٹاپنگ اس کی ہوگی کریم چیز کے ساتھ کیونکہ اس کا ٹیس اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اس لیے کے ساتھ آپ نے ہمارے چینج کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ بیکنگ ہوگی اب ہر گھر میں دعاو میں یاد رکھئے کافی امانیلا السلام علیکم موسیقی موسیقی کیرٹ کیک اچھا انڈے چار ادت چینی ایک سو پچاس گرام تیل ایک سو بارہ گرام گاجر دو سو پچھتے گرام اکھروڈ سو گرام اناناس ایک سو پچاس گرام میدہ دو سو گرام بیکنگ پاوٹر ایک چھائے کا چمچ ترکیب ایک بول میں انڈے اور چینی کو اچھی طرح پھیٹ لیں اس کے بعد اس میں تیل شامل کر لیں اب ایک الگ بول میں میدہ اور بیکنگ پاوٹر شان لیں اس مکسچر کو فلفی ہمیزے میں شامل کر لیں اس کے بعد گاجر اناناس اور اکھروڈ شامل کر کے مکسچر میں ڈال دیں اب اس مکسچر کو مولٹ میں ڈال دیں اب ایک سو اسی ڈگری پر تیس سے پیتس منٹ کے لیے بیک کر لیں موسیقی